ایٹی سکس میں انہوں نے ٹیک آور کیا تھا اور ہم اور ہمارے بجرگ کافی خجل ہوئے تھا ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں بتانا چاہتا ہوں آئے چھرائیم بورٹ جو کر رہا ہے ایک رو بیز لگا رہا ہے اور رو بیز جو جہاں لگ رہا ہے وہ میں رو بیز نہیں کہوں گا ایک یہ کینسر کی بماری ہے کہتے ہیں نا گھٹ گھٹ جینے سے تو مرنا بلا اشا جارو البدہ میں تو چلا مر جائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے میں بازپا تو کیا میرا پورا گھاؤں بازپا ہے سب یہاں پر پریشان ہے اور ایک ہی سوال ہے من میں کی کیا گنڈولا وہاں سے چینج ہو سکتا اگر ہو جائے تو شاید ان کی جو دکانے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان دکانوں میں لوگ کام کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں پریوار پلتے ہیں لیکن اب ایک ہی ڈر ہے کہ اگر ان دکانوں میں بزنس کم ہوا تو آخر ان کا ہوگا تو ہوگا کیا ہمارا ساتھیاں کچھ درود کے نیواسی ہیں جن کا ویعاپار بان گنگا سے درود تک جو بیشنو دیوی ٹریک ہے وہاں پر ان کا ویعاپار ہے اور روپ وے جو لگنے جا رہا ہے تارا کوٹ سے اور ایکسپریس وے کے ایشیوز پہ انہوں نے بھی آج اروندر رہنہ جی سے کٹرا میں اپنا ماملہ رکھا سنتے ہیں کیا کہا اروندر رہنہ جی نے ان سے سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے این ایچ وان نیوز پہ کیا کہیں گے کیا بات ہوئی اروندر رہنہ جی سے دیکھیں جی پہلے تو میں نیجمنٹ کا درکی گہ رہیوں سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کور کرنے آئے اور میں یہ ہی کہوں گا کہ ماتا رانی کا شربات جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر صدی بنا رہے اور خاص کر میڈیا آپ لوگوں پر بلکل سپیشلی میں ماتا سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ کے سرکے اوپر ان کا ہاتھ رہے کہ آپ سبست رہے کیونکہ لوگوں کی آب آج اٹھاتے ہیں میرے سے میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے بات نہ ہو کہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ ہم تو پہلے تو سارے لوگ باریدار ہیں ایٹی سکس میں شرائن بورڈ نے ٹیک اوبر کیا میں کہوں گا شرائن بورڈ نہیں یہ کرائن بورڈ ہے یہ بڑی ان کی گندی نیت ہے بڑی داندلی ہے جیسے ایک پکچر میں آپ دیکھتے ہیں گنڈا ہوتا ہے نا جیسے جب آپ امریش پوری لگا لیں ڈینی لگا لیں اس طریقے کا یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کبھی ان کا بند کرتا ہے نا تب یہ ایک چیتے کی طرح ایک وہ کر لیتے ہیں جپڑا مار لیتے ہیں اور ہم لوگوں کو نا بے روز کر کر کے شورتے ہیں ایٹی سکس میں انہوں نے ٹیک اوبر کیا تھا اور ہم اور ہمارے بجرگ کافی خجل ہوئے تھا ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور آج ان بجرگوں کے شروعات سے آج ہم نے اچھا کھانا کھانا شروع کیا جہاں ہمارے بچے اچھے سکولوں پر پڑھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آج جو کر رہا ہے ایک رو بیز لگا رہا ہے اور رو بیز جو جہاں لگ رہا ہے وہ میں رو بیز نہیں کہوں گا ایک یہ کینسر کی بماری ہے اور یہ کینسر کی بماری کٹ رہا اور درود کو آئے دن کھائے جا رہی ہے اور میں کہوں گا اس کا کوئی حل ہونا چاہیے یہی ہم نے رویندر اینہ جی کے آگئے اب بات رکھی کیا کہا پرواز جی نے کیا کہا ہم بات کرتے ہیں اور نہیں لگنے دیں گے جو خبریں آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سانجی صد سے اس کا کام شروع ہو چکا ہے دیکھیں ہم تو اپنا رونا ہی رو سکتے ہیں اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم روڑوں پر آئیں گے پروٹیسٹ کریں گے مریں گے اور کیا کہتے ہیں نا گھٹ گھٹ جینے سے تو مرنا بلا اشا جاروالبیدہ میں تو چلا مر جائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہم اس سے بہتر ہے مرنا پسند کریں گے ایجیٹیشنے کریں گے کیا کرے گا شرائم بورڈ لاتنیاں برسائے گا ڈنڈے برسائے گا گولیاں چلوائے گا اور کیا کر سکتا ہے پرواز جی آپ جلہ دیکش بھی بھاجپا کے رہ چکے ہیں ریاستی ڈسٹرٹ کے اور آج بھاجپا ہی اس مسئلے کو حل کرنے میں سمیں لگا رہی ہے کام شروع ہو گیا ہے کیوں بھاجپا کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن پلائن نہیں لیا جا رہا کہ آپ کا بزنس بچا ہے جا سکتے ہیں میں بھاجپا تو کیا میرا پورا گھاؤں بھاجپا ہے یہ بھاجپا ہے منڈل کے اپادی اکشے ہیں یہ بھاجپا ہے یہ بھاجپا ہے یہ بھاجپا ہے یہ بھاجپا ہے سارے بھاجپا ہیں اس میں پارٹی کی بات نہیں ہے اب تو ہم کہتے ہیں سب لوگوں کو مل کر اور سپیشلی میڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی بجنس جہاں پہ ہے میں پورے کٹرہ کے میڈیا اور ڈسٹری کے میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جھوڑ کے کی سب گریب لوگوں کا ساتھ دو اور یہ چھوڑ دو سب کچھ گریب لوگوں کا ساتھ دو کسی کی بھی دعا آپ کو بدل سکتی ہے دور پہنچا سکتی ہے کیا آپ کو ایکشن پلان رہے گا کیونکہ کام شروع ہو چکا یہ سب جانتے ہیں اور کچھ ہی سمیں لگے گا کہ گنڈولا بن کر تیار ہوگا اور جو پلگرمز ہیں ماں ویشنوں کو ان کو لے کر جائے گا اور اوپر سے نیچے لے کر آئے گا کیا آپ واقعے میں یہ مانتے ہیں کہ آپ کا بجنس پر بھاویت ہوگا دیکھیں میں آپ کے میڈیا کے مادم سے ستے بتانا چاہتا ہوں ایک گھنٹے میں اگر تین ہزار بندہ وہ لے کے جا رہے ہیں اور دس گھنٹے میں تیس ہزار جاتری وہ لے کے جائیں گے تو تیس ہزار جاترہ ابھی پوری نہیں ہے اس سال کروڑ جاترہ نہیں ہوئی ہے آپ کلکولیشن کر کے دیکھ لیں اگر تیس ہزار جاترہ چلی جائے تو میں آپ کو بتا دوں تیس ہزار جاترہ نہیں ہے تیس ہزار سے کم جاترہ جلتی ہے اور تیس ہزار وہ روچ کر لے کے جائیں گے اس کے بعد پھر چاپ پر ہے گوڑا ہے کہاں رہے ہم لوگ ہم لوگ تو بالکل ختم ہوگے تو یہ تھے درود نوازی آپ دیکھ سکتے ہیں سب یہاں پر پریشانے ہیں اور ایک ہی سوال ہے من میں کہاں گنڈولا وہاں سے چینج ہو سکتا اگر ہو جائے تو شاید ان کی جو دکانے ہیں اور لاکھوں کے تعداد میں ان دکانوں میں لوگ کام کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں پریوار پلتے ہیں لیکن اب ایک ہی ڈر ہے کہ اگر ان دکانوں میں بزنس کم ہوا تو آخر ان کا ہوگا تو ہوگا کیا